موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قیامت کے دن اللہ کن لوگوں سے بات نہیں کرے گا آئیے آج کے درس کا آغاز سورة البقرہ کی آیہ نمبر 174 سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین يکتمون ما انزل الله من الكتاب ویشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم اولئك ما يأكلون في بطونهم اِلَّا الْنَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَرِيمٌ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالی کی نازل شدہ کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اس کے معاوضے میں متائق قلیل وصول کرتے ہیں ایسے لوگ اور کچھ نہیں بلکہ اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں اور اللہ تعالی ان سے نہ تو قیامت میں کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ تعالی کی آیات کا سودا کرتے ہیں اسے دنیاوی منفعت کے لیے بیچتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا مزاق پڑاتے ہیں تاکہ دنیای منفعت حاصل کر سکیں تو ایسے مزاق اڑانے والوں کے لیے ایسے دنیا خریدنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے کہ اللہ تعالی ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کا تزگیہ بھی نہیں کرے گا انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو یہ کمائی اس دنیا میں اس دمن میں کماتے رہے وہ سب کی سب کیا ہے یاکلونا فی وطونہم اللہ النار وہ ان کے لیے جہنم کی آگ کا سامان ہے اچھا اسی زمن میں اللہ ما قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر کفار کا حساب کون لے گا تو وہ کہتے ہیں کہ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کے اکرام کی خاطر بغیر ترجمان کے کلام فرمائے گا اور کفار سے بات نہیں کرے گا بلکہ کفار سے بات ملائکہ کریں گے ان کی احانت کے لیے اور اہلِ اکرام سے ممتاز کرنے کے لیے ان کا حساب فرشتے لیں گے حکم اللہ کا ہوگا لیکن اللہ ان سے ڈریکٹ بات نہیں کرے گا ڈائریکٹ کمیونکیشن ان سے اللہ عز و جل نہیں کرے گا کیونکہ اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا تو تذکرت القرطبی میں اللہ ما قرطبی کا یہ قول موجود ہے پھر اس کو امام سیوتی نے البدور السافرہ میں بھی جمع کیا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں احادیث کی روشتی میں کچھ اور لوگوں کی جنہیں دردناک عذاب بھی ہوگا اور اس بات سے بھی محروم رہیں گے کہ ان سے اللہ بات کرے اللہ تعالیٰ انہیں ان سے بات نہیں کرے گا اچھا تو تین قسم کے ایک لوگ جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ تو بات کرے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا جو اس آئیہ مبارکہ میں بات آئی ہے اسی زیل میں کچھ اور کیٹیگرائزیشنز ہے ایک وہ شخص جس کا جنگل میں پانی بچ رہے مگر وہ اس سے مسافر کو روک دے ایک وہ آدمی جس سے کسی امام کی بیعت کی اور اس کا مقصد اس بیعت سے دنیا حاصل کرنا تھا اگر اس نے اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیا تو اس نے اپنا بیعت قائم رکھا اور اگر کچھ نہ دیا تو اہد بیعت پورا نہ کیا یعنی کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بیعت کرنے والے یہ بیعت خلافت کسی بھی قسم کیونکہ بیعت خلافت کی کئی اقسام ہیں اسی لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر انشاءاللہ تعالی میں ایک درس آپ کو اور دوں گا بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے وہ بیعت خلافت کی اقسام نہیں جانتے تو حدیث میں ایک بیعت خلافت پڑتے ہیں اور اس کو ہر بیعت خلافت پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں ان کی کم علمی کی وجہ سے پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں پھر اپنے اندر ایک ان میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاعلمی کے ساتھ ساتھ اکڑ اور غرور تکبر بھی ہوتا ہے اور ایک کم فہمی بھی ہوتی ہے تو یہ تمام اجزاء مل جاتے ہیں تو پھر لوگ تو انہیں بڑا بانتے ہیں پر اصل میں وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ بیعت میں بھی اللہ تعالی نے ایک فرق رکھا ہے مختلف قسم کی بیعتیں موجود ہیں خیر بارال کوئی کسی بھی قسم کی بیعت میں اس لیے داخل ہو کے اس سے دنیا حاصل کرے تو ایسی بیعت اس کے لیے وبال ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح تیسری کیٹیگری جو اس میں بیان کی گئی ہے اس روایت میں وہ شخص جس نے اپنا سودہ عصر کے بعد بیچا اور اس کے لیے اللہ کی قسم کھائی تاکہ اس کے بدلے میں وہ اپنی مرضی کی قیمت وصول کر سکے اور گاہک نے اس کی قسم کو درست سمجھتے ہوئے اعتماد کیا لیکن جبکہ اس کے سودے میں یہ خاصیت نہیں تھی تو جھوٹی قسم اللہ پر جھوٹی قسم باندھ کر سودہ بیچنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے کتنے دکاندار ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کتنوں کی قسمیں صحیح ہوتی ہیں اور کتنوں کی قسمیں صحیح نہیں ہوتی اب ہر دکاندار کے پاس جائے وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی بہن باجی خالہ رزق پہ بیٹھا ہوں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں فلانا یہ وہ تو اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے امید ہے کہ وہ صحیح ہی کہہ رہا ہو لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو اسے اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے ایک تو قسم جھوٹی پھر اللہ پر قسم جھوٹی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا یہ جو روایت مبارکہ ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الاحکام میں پھر اس کے علاوہ امام بخاری اس کو پھر پڑھا کر کتاب التوحید میں لے کر آتے ہیں پھر امام مسلم اسے کتاب الامان میں لاتے ہیں امام ابی دعوت کتاب البیوع میں لاتے ہیں امام ترمیجی اسے کتاب السیر میں لاتے ہیں اسی طرح جو ہے اور مختلف کتب حدیث میں بھی آتی ہے مسند امام احمد امام بحقی وغیرہ میں تو بارال درجہ صحیح کی حدیث اور وہ بھی متفق علیہ حدیث اچھا ایک اور کیٹیگری تین قسم کے اور لوگ ہیں جن یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کوئی بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کا تذکیہ کرے گا اب تذکیہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو کچھ وقت کے لیے دوزق میں سزا دے کر جنت میں جانے کے قابل کر دیا جائے گا اگر وہ صاحب ایمان ہو اگر اس میں ایمان ہی نہ ہو تو پھر تو وہ جلے گا جہنم کی آگے گا تو بارال اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں اور نہ تذکیہ کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ایک وہ جو غرور غرور و تکبر میں کپڑے پہنتا ہو شعبازیاں کرتا ہو نا یہ جو کپڑے زمین پر لڑ رہے ہیں اور غرور ہے تکبر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا مال عطا کیا ہے کہ ہمارے تو کپڑے زمین پر بھی لڑتے ہیں اور اسی طرح یہ غرور و تکبر میں کپڑے پہننے والے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح احسان جت لانے والے اسی طرح اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والے اگر تو یہ صاحبان ایمان ہو یہ تین کام تو بڑے گناہ والے ہیں اور بڑی سزا والے ہیں مگر علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اگر ان کے دلوں میں ایمان ہو تو پھر اپنی سزا بھکتنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پھر تین اور قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اچھا یہ جو روایت ابھی آپ کے ساتھ پیش کی ہے سامنے پیش کی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں پھر سنن ابھی دعود میں بھی آتی ہے سنن الترمزی میں بھی آتی ہے اور مختلف کتب حدیث وغیرہ میں آتی ہے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور ہمارے سامنے آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں سے اللہ روز قیامت کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ان کا تذکیہ کرے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ایک تو وہ جو بڑھا ہو اور زنا کرتا ہو بڑھا زناکار شیخن زانن دوسرا کون وَمَلِكٌ قَدَّابٌ جھوٹا بادشاہ یہ تو بڑے عام ہے نا مارے ہاں بڑے بڑے وعدے کر لو ووٹ لے لو گدیوں پہ بیٹھ جاؤ پھر وعدے پورے کرنا نہ کرنا پھر پانچ سال چار سال کے بعد دیکھا جائے گا بھائی پھر جھوٹے وعدے کر لیں گے آگے عوام تو بے وقوف ہے اللہ اکبر اللہ اکبر درو اللہ سے اللہ کی رحمت میں آ جاؤ اور ان گناہوں سے بچ جاؤ تو جھوٹا بادشاہ اور تیسرا کون ہے ایسا متقبر شخص تکبر والا شخص جو اپنے مال پر اکڑتا ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایسے لوگ بھی بھرے پڑے ہیں نا معاشرے میں اچھا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے گھر والے بھی اکڑتے ہیں ایسی محافل بھی ہوتی ہیں جہاں پر یہ خواتین بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے پر اپنا مال جھاڑتی ہیں اور جو مال میں ذرا کم ہو اسے نیچے گرا دیتے ہیں یا کسی کی زندگی میں کوئی ذرا دھچ کا آیا نا تو اسے نیچے گرا دیتے ہیں وہ اپنی اسٹیٹس سے ملتے ہیں اپنی اسٹیٹس کا روب جھاڑتے ہیں وہ ان لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے جو ان کے اسٹیٹس کے آس پاس نہ منڈ لاتے ہوں یا آپ کوئی یہ باتیں ایسی لگ رہی ہوں گی یہ باتیں وہ ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں تو وہ جو دیکھی ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی ایسی خلائی باتیں نہیں ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے ملنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں گاڑی کون سی چلاتے ہیں رہتے کس کمیونٹی میں بنگلہ کتنا بڑا ہے پھر آپ سے دوستی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے تو ایسے متقبر لوگ جو اپنے مال پر اکڑتے ہیں حالانکہ آخرت میں اس مال نے تمہارے ساتھ قبر میں بھی نہیں جانا برزخ میں بھی نہیں جانا آخرت میں بھی نہیں جانا تو اللہ سے توبہ کرو یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے میرا بھائی اس پہ نہ کرو اس روایت کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں اسی طرح امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے پھر اسے امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں آتا ہے اسیحہ ستہ میں تو اس کے علاوہ اسیحہ ستہ کی پانچ کتب میں یہ روایت آتی ہے بخاری کو چھوڑ کے ہر کتب میں یہ روایت آتی ہے اچھا آج کے درس کی آخری روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ بھی اسی زمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں ملے گا کس سے جس کسی کو لوگوں کے معاملات میں سے کچھ ذمہ داری سپرد کی گئی اور اس نے اس سے کمزوروں اور حاجت مندوں سے رو گردانی کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے قیامت کے دن نہیں ملے گا یعنی اپنے کوئی ذمہ داری کسی کو سوپی گئی اور ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کمزوروں اور حاجت مندوں کی مدد کی جاتی اور یہ انہی سے مو پھیر گیا اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کی اور غرور و تکبر میں بیٹھا رہا تو ایسے شخص سے بھی اللہ نہیں ملے گا اسی طرح سے ایک اور روایت یہ تو حضرت معاد بن جبل سے روایت ہے عمر بن مرہ الجونی سے بھی اسی طرح ایک روایت مر بھی ہے اس روایت کو امام سیوتی نے البدور السافرہ میں روایت کیا ہے حدیث ایج سکسٹی نائن کے تحت اور وہ لکھتے ہیں کہ اخرجہو ابو داود وچرمزی والحاکم اس کی تخریج امام ابی داود نے بھی کی ہے امام ترمزی نے بھی کی ہے امام حاکم نے بھی کی ہے اور اس روایت کو پھر امام احمد نے بھی روایت کیا ہے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اللہم صلی وسلم مبارک